یہی یہاں اس واقعے میں ہوا جو آیات ذکر کی جارہی ہیں کہ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ کہ یاد کرو اس وقت کو جب موسیٰ لِسَلَاةُ وَسَلَامُ نے اپنی قوم سے کہا کہ ان اللہ یعمرکم انتظبہو باقرہ کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے زبا کرو گائے زبا کرو قَالُوا قَوْم بُولِي اَتَّتَّخْيُدُنَا حُزُوَا کہ آپ ہمیں مسخرہ بناتے ہیں ہمارے مذاق بنا رہے ہیں یہ کیا بات کر رہے ہیں بات اصل میں یہ تھی کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا آمیر اس کا نام تھا بڑا مالدار تھا اس کا ایک بطیجہ تھا جو مفرس و غریب تھا اس آمیر شخص کا اور کوئی وارث نہیں تھا سوائے اس کے بطیجے کے اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اس کا چچا ذات بھائی تھا وہ غریب مفلس تھا وہ اسی انتظار میں تھا کہ یار یہ چچا کب مرے جب چچا مرے گا تو میں اس کی مراز کا مالک بنوں گا اب چچا ماری نہیں تھا مال بھی دووچ کے بیٹھا ہے اور لمبی عمر ہے اب بطیجے نے سوچا کہ یہ تو بڑا مرتا نہیں ہے اس کو قتل کرو اور قتل کر کے قتل کسی کے سر پہ ڈالو اور مال کا وارث بن جاؤ اس نے بدنصیبی کا راستہ اختیار کیا کہ جس کو وہ اپنے زام میں خوشحصیبی کا راستہ سمجھ رہا تھا اپنے غلط علم کے نتیجے میں اس نے کہ میں یار مقرر کر لیا کہ نہیں یہ خوشحصیبی کا راستہ کو قتل کر کے مال حتی آ لیں گے چنانچہ اس نے موقع دیکھ کے اس اپنے چچا کو آمیر کو قتل کر دیا قتل کر کے اس کی لاش کو شہر کے دروازے پہ جا کر پھینک دیا اور ایک روایت میں آتا ہے کہ دوسرے محلے میں جا کر پھینک دیا تاکہ ان محلے والوں کے سر پہ اس کا قتل آ جائے اب صبح کو جب لوگ اٹھے ہیں کہ یہ ایک آدمی قتل ہوا ہے اور خود یہ بھی اس نے بھی انگامہ کر دیا میرے چچا کو قتل کر دیا جی یہ بھی جو ریپورٹ رکھوانے چل دیا جب موسیٰ کے دربار میں کہ اللہ کے پیغمبر میرے چچا کو کس نے قتل کر دیا اور اس محلے کے اندر سے ملا ہے ان محلے والوں سے پوچھیں شہر کے دروازے پہ ملا ہے شہر والوں سے تفتیش کریں میرے چچا کو قتل کر دیا یہ خود سب سے زیادہ شور بھی جاتا ہے پھر رہا ہے اب ظاہر ہے کہ اس کو کیا شبہ ہوگا کہ ایک ہی تو بھتیجہ ہے ایک ہی اس کا وارثیں بچارہ یہ کیا کر سکتا ہے یہ تو واقعی حمدر دی لیکن وہی بات ہے کہ آج کی دنیا نے آج کی جدید دنیا نے جو یہ اصول بنا رکھا ہے کہ قتل ہونے والے کا سب سے پہلے دیکھو بینیفٹ کیسے ہو جاتا ہے جس کو سب سے پہلے اس کا بینیفٹ جاتا ہے اس پر پہلے نظر رکھو تو وہی بات ہے یہ اصول وہاں سے نکلا ہے کہ بینیفٹ سب سے زیادہ اس بھتیجہ کو جا رہا ہے اس کے قتل کا تو پہلے یہ تحقیق کرو کہ بھتیجہ تو انوال بنی ہے خیر اب تفتیش شروع ہو گئی تو موسیٰ علیہ السلام کو قوم نے کہا کہ اپنے رب سے پوچھئے کہ کیسے پتہ چلے گا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ ربز و جلال یہ آمیر قتل ہو گیا ہے اور یہ فلان جگہ ملا ہے اب پتہ چلنی رہا کہ قتل کس نے کیا ہے آپ بھی رہنمائی فرمائیے تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اس قوم سے کہو کہ ایک گائے زیبا کرو گائے زیبا کر کے اس کے جسم کا ایک ٹکڑا اس مردے پہ مارو تو یہ زندہ ہو جائے گا زندہ ہو کے قاتل کا خود نام بتا دے گا یہ بات موسیٰ علیہ السلام بڑے خوش ہوگے بڑا آسان راستہ ہے قوم سے کہا جی اللہ نے حکم دیا کہ تم گائے زیبا کرو تو گائے جب زیبا کرو گے اور گائے کا ایک جسم کا ٹکڑا تو روایات میں آتا ہے وہ ٹکڑا کون سا تھا ایک روایت میں آتا ہے زبان کہ گائے کی زبان جو ہے اس مردے پر مارو ایک روایت میں آتا ہے گائے کی سیدھی سیدھی جو ران ہیں یہ سیدھی ران جو ہے اس کے اوپر مارو ایک روایت میں آتا ہے کہ گائے کی جو دوم ہیں اس دوم کی جو ہڈی ہے وہ اس کے اوپر مارو تو یہ زندہ ہو جائے گا قاتل کا نام بتا دے گا اب موسیٰ علیہ السلام جب قوم سے کہا کہ اللہ نے حکم دیا گائے زیبا کرو تو اس پر کہنے لگے آپ ہم سے مزار کر رہے ہیں ہمیں آپ مسغرہ بنا رہے ہیں بھئی اس مردے کے قاتل کی تلاش اور گائے کے زباں میں کیا مناسبت ہے اس کا کیا تعلق بھی ہم تو قاتل دون رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ ایک اور گائے قتل کر دوں یہ یہ کونسا طریقہ ہے حالانکہ وہ آمقت ہے یہ تو اسرارِ الہی ہیں اللہ کی اسرار تو اسی طرح کی ہوتے ہیں کہ ظاہر نظر کچھ دیکھتی ہے اور اندر اللہ کے رموز کچھ ہوتے ہیں پھر پیغمبر جب کہہ رہا ہے جب پیغمبر کہہ رہا ہے تو بات ہی ختم ہو گئی بجائے حجتے کرنے کے سیسے گائے زباں کر دو اور اس میں اللہ تبارک وطہ باقرا یعنی نقرا زکر کیا کوئی بھی گائے زباں کر دو اس لئے حدیث میں فرمایا کہ یہ کوئی بھی گائے زباں کر کے جلے آتے تو وہ اسی سے کام بن جانا تھا لیکن اب انہوں نے یہ سوچا کہ یار یہ حجتے کرنے لگے یار یہ گائے جو زباں کریں اس کی کوئی چیز مردے پر مارے کی زندہ ہوگا اس کا مطلب کوئی عام گائے نہیں ہوگی کوئی خاص گائے ہوگی جس کوئی خاص عصاف ہوں گے ایسی کوئی گائے ہوگی تو اس پر انہوں نے سوالان شروع کر دی تو خیر تو اذا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب انہوں نے کہا کہ آپ ہمارا مزاگ بنا رہے ہیں تمسخر کر رہے ہیں یہ کیا بادوی گائے زباں کریں تو افرمایا قال میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی اس بات سے کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں یا تو اللہ کے اسرارِ الہی کا بیان ہے اور اس حکمت کی حقیقت کو کھولنا ہے کہ یہ قاتل کون ہے یا یہ کوئی مزاگ کا موقع ہے کہ میں مزاگ کر رہا ہوں ہاں مزاگ کا اپنا ایک مقام ہوتا موقع ہوتا ہے لیکن یہ موقع مزاگ کا نہیں ہے تم نے مجھے کہا کہ اللہ سے دعا کرو کہ پتا کرو میں نے اللہ سے دعا کر اللہ نے مجھے بتا دیا کہ گائے زبا کرو یہ کوئی مزاگ کا محل ہے میں جاہلوں میں سے ہوں تو گویا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کنایتاً یہ تعریض کیا ان کے اوپر کہ یہ جو تم تعجب کر رہے ہو اس بات پہ اور جی گائے زبا کر رہے ہیں یہ کیا مزاگ ہے تو حقیقت بھی تمہارا یہ سوال یہ جاہلانہ سوال ہے کیونکہ یہاں تو اسرارِ الٰہی پر گفتگو ہو رہی ہے یہاں تو اللہ کے رموز کھولے جا رہے ہیں یہاں تو ظاہر پر فیصلے نہیں یہ تو باطن میں سے کیا خبر نکلے گی تم سوچ بھی نہیں سکتے ہو اور یہاں پر تم مجھے کہتے ہیں مزاگ بنا رہے ہو تو یہ جاہلانہ بات ہے تو گویا کہ جہالت تم کر رہے جہالت میں نہیں کر رہا ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو عمر تھا وہ تم میں پہنچا رہا ہوں یہ بات کہی اس کے بعد انہوں نے پھر وہی سوالات شروع کر رہا اچھا جی ٹھیک ہے آپ سیریس ہیں آپ مزاگ نہیں کر رہے ہیں تو پھر اس گائے کے بارے میں ہمیں سمیمینی آرہا آپ ذرا کچھ تفصیلات بتائیے قَالُ دُولَنَا رَبَّكَ يُبَيِّلْ لَنَا مَاہِ تو قوم کہنے لگی کہ آپ اللہ سے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمارے لئے اس چیز کو واضح کر دے کہ ایک گائے کیسی ہو کیونکہ انہوں نے سوچا کہ یہ کوئی عام گائے نہیں ہوگی کوئی خاص گائے ہوگی اس گائے کی کوئی صفت بیان کر دے کوئی حالت بیان کر دے کیسی گائے ہو قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَتُن تو موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ ایک گائے ہے ایسی کہ لا فارزن نہ تو بہت بوڑی ہے ولا بکر نہ بن بیائی ہے نہ بہت جوان ہے نہ بہت چھوٹی ہے نہ بہت بوڑی ہے اوان بین ازالک ان دونوں کے درمیان ہے ان دونوں کے درمیان کی اس کی عمر ہے بس ایسی گائے چاہیے فَفَلُمَا تَوْمَرُون بس جو حکم دیا گیا کر گزرو بس اتنی سی علامت بھی سن کے وہ گائے کو زبا لا کے زبا کر دیتے تو کام بن جاتا لیکن اب پھر اگلا سوال اب یہ حجتیں کیوں کر رہے تھے اس میں ایک وجہ یہ تھی کہ چونکہ وہ جو تفتیش کروا رہا تھا بتیجہ وہ خود چونکہ اس میں انوالف تھا وہ اس کو ٹال رہا تھا کیونکہ اس کو خطرہ تھا کہ وہ اگر یہ مقتول جائے اٹھ گیا تو نام میرا ہی لے گا اور یہ پیغمبر کا معاملہ اس میں شامل ہو گیا ہے تو نام تو میرا ہی آنا ہے تو اب کسی نہ کس نے کہا گائے کے بانے سوال کر کر کے نہ بات کو اٹھا لیں تو وہ اصل میں حجتیں پیدا کر رہا ہے تو ساری قوم بھی ساتھ لگ گئے ہاں جی بات سہی ہے بتائیں کیسی گائے ہو اور جی نہ بڑی ہو نہ زیادہ جوان ہو درمیانی عمر کی ہو پھر ساتھ ہی اللہ نے کہا فَفُوا لُمَاتُوا مَرُون جو کہہ دیا کر گزرو ظاہرہ کے اس میں اشارہ کر دیا کہ امتصالِ عمر اللہ تبارک و تعالیٰ کہ جب عمر آ جائے تو اس کے پورا کرنے میں جلدی کرو اس کے میں زیادہ سوچ بشار نہیں کرو تو گویا کہ اشارہ کر دیا کہ ابراہیم خریرلہ علیہ السلام ان کو خواب کے اندر بیٹا زیوہ کرنے کا حکم ہوا انہوں نے فوراں جلدی کی سوچا ہی نہیں ہے یہ بھی نے سوچا کہ خواب کی تعبیر کیا ہے یہ بھی نے سوچا کہ یار خواب ہے حقیقت تو نہیں ہے یہ بھی نے سوچا کہ اللہ سے پوچھو کہ اللہ یہ خواب جو آیا ہے تیری طرف سے ہے کہ نہیں کوئی سوال ہی نہیں کیا اور بیٹے لے کے زیبہ کرنے چل دی جو وہ اپنا بیٹا زیبہ کرنے کے چل دیا اللہ کے عمر کو پورا کرنے اور تم سے گائے زیبہ نہیں ہوتی اور اس پر سو سوال کرتے ہو فَفَلُوا مَا تَوْمَرُونَ کر گزرو جو جس کا حکم دیا قَالُوا بولے قَالُوا دَوْ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّلْ لَنَا مَوْلَونُهَا کہا کہ آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمارے لئے اس بات کو واضح کر دے کہ اس کا رنگ کیسا ہو کیسے رنگ کی گائے ہو اب حالانکہ رنگ کی کوئی بات ہے نہیں خام کا رنگ چھیڑ دیا قَالَا اِنَّهُ يَقُولُ اِنَّا بَقَرْتُن سَفْرَا تو موسیٰ علیہ السلام فرمائے کہ اللہ کہتا ہے کہ وہ زرد رنگ کی گائے ہو زرد رنگ کی گائے ہو فاقی اللونوہ اور اس کا خوب فاقی اللونوہ کہ اچھی اس کا کیا رنگ ہو فرمائے کہ اس کا رنگ جو زرد ہو اور خوب گہرہ زرد ہو گہرہ زرد اس کا رنگ ہو یہ بات کی تصرر ناظرین ایسا گہرہ رنگ ہو کہ دیکھنے والوں کو اچھا لگے آپ جانتے ہیں زرد رنگ جو فوراں آئی کیچنگ ہے فوراں دیکھتے اور آج دیکھتے ہیں یہ سائن بورڈ اکثر زرد رنگ کی ہوتے ہیں زرد رنگ رات میں بھی چمکتا ہے تھوڑی سی لائٹ پڑے فوراں چمکتا ہے یہ زرد رنگ تو زرد رنگ جو ہے فرمایا گہرہ زرد رنگ ہو اور دیکھنے میں بھلا لگے یہ شرد لگا دی تو حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اصل میں یہ سوالات کرتے چلے جا رہے تھے اللہ تعالیٰ بھی پبندیاں بڑھاتے جا رہے حالانکہ اللہ کی علم کے اعتبار سے تو یہ تھا کہ کوئی بھی گائے زیبہ کر دیتے تو بس اس پر جو فیصلہ ہو جاتا لیکن انہوں نے جب سوالات کرنا شروع کر دیئے تو اللہ تعالیٰ بھی پبندیاں بڑھا رہے تو گویا کہ اس میں اس بات کی بھی تعلیم تھی کہ زیادہ سوالات نہ کرو اللہ کا ایک امراج اب اس پر فیصلہ کر دی اب انہوں نے جب سوالات بڑھا ہے تو اللہ کی طرح بھی پبندیاں بڑھنے لگی تسرر ناظری زرد گہرہ زرد رنگ زرد رنگ اتنا مبارک رنگ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ من لبیس نالن سفرا کہ فرمایا کہ جو زرد رنگ کا جوتا پینے اس کا غم کم ہو جاتا ہے اس پر کیونکہ غم ہیں ہم ہیں پریشانیاں ہیں تو زرد رنگ کا جوتا اگر پینا جائے تو فرمایا اس کے غم کم ہو جاتے ہیں اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے کہ کالے رنگ کا جوتا پینے سے غم بڑھتا ہے آج ہر آدمی کالے جوتا پہنتا ہے کیونکہ جی گوروں کے ہاں کالے جوتے کا روایت زیادہ ہے تو ہم بھی سارے کالے جوتا پہنتے ہیں فرمایا کالے جوتا پینے سے غم بڑھتا ہے اور فرمایا زرد رنگ کا جوتا پہنو اور زرد رنگ عام طور چمڑے کا اوریجن رنگ بھی زرد گہرہ زردی ہوتا ہے اور بعض چمڑے ایسے کیمیکل سے سٹ کر دی جاتے وہ زرد رنگ ہوتا ہے تو گویا کہ زرد رنگ سے غم کم ہوتا ہے اور کالے رنگ کا جوتا پینے سے غم بڑھتا ہے تصور الناظرین کہنے لگے کہ آپ دعا کیجئے اپنے رب سے کہ وہ ہمارے لئے اس بات کو واضح کر دے کہ ماہی وہ گائے کیسی ہو گویا کہ سوال ریپیٹ کیا ہے سیم سوال پہلے والا سوال ریپیٹ کیا ماہی پہلے بھی ماہیہ کا تھا اب بھی وہی کا کیا مطلب مطلب یہ کہ ٹھیک ہے ہمیں تیس ہم میں آگئے کہ گائے ہو لیکن اب جو اصاف آپ بتا رہے ہیں کہ گائے کے گوشت کا کوئی بھی ٹکڑا لگایا جائے گا یہ مردہ زندہ ہو جائے گا اور وہ قاتل کا نام بتا دے گا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ صفت اور خاصیت عام گائے میں تو ہوتی نہیں ایمین ہے کہ جنگل کی نیل گائے میں بھی نہیں ہوتی تو یہ بڑی خصوصی قسم کی خاصیت ہے تو معلوم ہے کہ کسی ایسے جانور میں ہوگی کہ جو بظاہر گائے کی طرح ہوگا لیکن حقیقت میں گائے نہیں ہوگی کیونکہ اگر گائے کی اندر یہ وصف ہو تو کسی گائے کے اندر ہو نیل گائے میں ہو لیکن کسی گائے میں نہیں اس لئے ہمیں بڑے شبے میں پڑ گئے ہیں ہم بڑے کنفیوز ہو گئے ہیں اس سے سوال ریپیٹ کر دیا کہ آپ ذرا اس کی صحیح حالت و صفت بتا دیں کیوں اس لئے گائے ہم پر مشتبہ ہو گئی ہے ہماری عقل بان نہیں رہی کہ گائے کے ذریعے سے یہ بات پتہ چلے گی کیونکہ اگر گائے میں ہی خاصیت ہو تو دنیا میں ہزاروں گائے ہیں اس لئے جنگل کی نیل گائے ہیں ہم نے ایسے خاصیت سنی نہیں آپ کہتے گائے کے گوشت میں ہی خاصیت ہوگی تو ہم بہت کنفیوز ہو گئے ہیں یہ مشتبہ ہو گئی گائے آپ ذرا تھوڑ سے اور وضاحت کریں کہ گائے کیسی ہو آگے کہا کہ بے شک اگر اللہ نے چاہا تو ہم ہدایت پا جائیں گے مطلب ہم صحیح گائے پر پہنچ جائیں گے یا یہ ایک مطلب کہ اللہ کا جو عمر ہے اس کو پورا کرنے کے ہمیں ہدایت ہو جائے گی ہم پورا کر لیں گے یہ بات کہیں اس پر جہے حضر موسیٰ علیہ السلام فرمائے قَالَ إِنَّوْ يَقُولُ إِنَّا بَقَرَتُنْ لَا زَلُونَ تُسْرُ حَرْزُ نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں حدیث میں اس مقام پہ انہوں نے کہا وَإِنَّا إِنشَاءَ اللَّهُ کہ بے شک انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا لَمُحْتَدُونَ ہم ہدایت پا جائیں گے فرمائے اگر یہ انشاءاللہ کا لفظ نہ کہتے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے کبھی ان کو گائے کا مسئلہ حل ہی نہ ہوتا قیامت تک حل نہ ہوتا عبدالعباد تک یہ مسئلہ حل نہیں ہونا تھا اگر یہ انشاءاللہ کا لفظ نہ کہتے جب انہوں نے انشاءاللہ کا لفظ کہا اپنے ایجز کا ہزار کیا اللہ کی مشیعت کے ساتھ اس کام کو جوڑ دیا تو اللہ تبارک و تعالی ان کے لئے ہدایت کا راستہ کھول دیا اور یہ گائے تک پہنچ گئے اگر یہ انشاءاللہ نہ بولتے تو فرمایا کہ ان کو یہ گائے کبھی نہیں ملنی تھی اس لئے فرمایا موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں کہا اِنَّو جَقُول کہ بے شک اللہ کہتا ہے اِنَّو آبَقْرَةُمْ وہ ایک ایسی گائے ہے لَا ظَلُولُن تُسِلُ عَرْز کہا کہ وہ محنت کرنے والی نہیں ہیں زمین کے اندر جوتی ہوئی نہیں ہے کہ اس کے اندر حل چلایا گیا ہو وَلَا تَسْقِلْ حَرْز اور نہ اس کے ذریعے سے پانی کھینچا گیا ہے مُسَلَّمَتُ اللَّا شِيَتَ فِيَا وہ بالکل بے داغ ہے اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی داغ دھبا نہیں ہے بے داغ کیا مطلب ایک مطلب یہ کہ کام کاج کے جو داغ دھبے لگ جاتے گائے پہ اس قسم کا کوئی داغ دھبا نہیں ہے کیونکہ جس کو حل میں جوت دیا یا پانی رہٹ پہ لگا دیا پانی نکالنے کے لیے اس کے اوپر ظاہر ہے رسے وسے باندے جائیں گے وہ رسوں کا داغ دھبا حل کا پھالہ لگا دیا اس کا داغ دھبا تو کام کاج کے داغ دھبے لگ جاتے ہیں لیکن یہ ایسی ہے کہ اس کو نہ حل چلانے میں جوتا گیا نہ پانی کھینچنے میں جوتا گیا کہ اس کے اوپر کام کاج کا کوئی داغ دھبا نہیں ہے ایک مطلب یہ اور ایک مطلب یہ کہ کوئی داغ دھبا اس پہ نہیں ہے مطلب زرد رنگ کے علاوہ کوئی اور رنگ کا دھبا اس پہ نہیں ہے خالی زرد رنگ ہے یہاں تک کہ اس کے سینگ اور خور بھی زرد رنگ ہے اس کے سینگ بھی زرد ہیں اس کے پاؤں کے کھر بھی زرد ہیں یعنی پورے جسم میں کوئی دوسرا ڈاٹ نہیں ایسی جیسے بسوقع جیسے چیتا ہے اس کے وہ زرد رنگ کا چیتا تو اس کے اوپر دوسرے رنگیں ڈاٹ بھی ہیں سوفید ہے تو کالے ڈاٹ ہیں فرمایا کہ یہ مسلمت اللہ شیطہ فیہ اس کے در کسی قسم کا کوئی داگ دبا نہیں اور یہ جو ٹکڑا ہے مسلمت اللہ شیطہ فیہ اس کے اندر یہ خاصیت ہے کہ اگر انسان کی جلد پر اور چیرے پر داگ دبے آ جائیں جیسے کیل مہا سے آ جاتے ہیں چھائیاں آ جاتی ہیں تو یہ آیت جو ہے اس کو اگر ایک سو ایک دفعہ پڑھا جائے اور پڑھ کے زیتون کے تیل کے اوپر مل کے دم کر کے وہ زیتون کا تیل اور چھائیوں پر داگ دبوں پر لگائے تو اللہ تبارک و تعالی جلد کو داگ دبوں سے صاف کر دیتے مسلمت اللہ شیطہ اب یہ بات کہی اب کیا کہا قوم نے اب آپ نے صحیح بات کہی ہے یعنی حضرت محصر صلی اللہ علیہ وسلم یعنی بے عدب ہے کہ کہتا ہے کہ اب آپ ٹھیک بات پر پہنچے ہیں اب سمجھے آئے گا تو اس پر نبی پاہر نے فرمایا کہ دیکھو کیوں پہنچے انشاءاللہ کیا بیٹھے تھے تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے تصدی ان کے اتمنان ہو گیا اور اب یہ راضی ہو گیا کہ ٹھیک گائے دونڑ دیں تو اب آپ نے صحیح بات کی ہے فَزَبَهُهَا وَمَا قَادُوا يَفَلُونَ پس پھر انہوں نے گائے زبا کر دی لیکن وہ لگتے نہیں تھے کہ گائے زبا کریں گے یعنی جس طریقے سے وہ حجتیں کر رہے تھے لگ نہیں رہا تھے یہ کریں گے لیکن بس کر بیٹھے تو اس پر نبی پاہر نے فرمایا کہ انشاءاللہ جو کہہ دیا تھا اللہ تمہارک و تعالی اس کی برکت سے ان کو یہ ہدایت اتا فرما دی کہ انہوں نے گائے زبا کر دی تفسیر مدارک میں لکھا ہے کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ یہ چالیس سال گائے کو ڈھونڈتے رہیں چالیس سال کے بعد گائے ملی ایک روایت میں یہ بھی ہے وہ عجیب بات ہے وہ فَزَبَهُوَا مَا قَادُوا يَفَلُونَ یہ اب یہ گائے ملی کیسے ہوا یہ کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک نیک سالے شخص تھا وہ بڑا ہو گیا اس کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا اس کا اس کی ایک جو ہے وہ گائے کی بچیہ تھی اس کے پاس اب وہ سوچا کہ بچہ چھوٹا ہے اور بیوی میری بیوہ ہو جائے گی اور وہ یہ اس بچیوں کو کون سمالے گا وہ اس بچیہ کو جنگل میں لے گیا اور جا کے کہا اے اللہ اس بچیہ کو میں تیرے پاس امانت رکھتا ہوں میرا بچہ بھی چھوٹا ہے جب وہ بڑا ہو جائے گا تو اللہ یہ امانت جو ہے میرے بچے کو پہنچا دیجئے گا یہ کہا کہ اس کو جنگل میں چھوڑ دی اور ظاہر ہے کہ جیسے حدیث میں آتا ہے اللہ کے پاس امانت رکھیں وہ ظاہر کیسے ہوگی possible نہیں اب وہ جنگل کے اندروں گائے پلتی رہی یہاں تک پوری گائے بن گئی ہو اور کہتے ہیں کہ کوئی بھی شخص اس کے قریب جاتا تو بھاگ جاتی تھی کوئی جانور قریب آتا تو بھاگ جاتی تھی یہ اس کی کیفیت اور حالت تھی تو اس طریقے سے جو ہے وہ گائے جنگل میں پلتی رہی وہ اتنا خود میں گزار و نیک صالح تھا کہ اس نے اپنی پوری رات کے تین حصے کر رکھے تھے ایک رات کے حصے میں اللہ کی عبادت کرتا دوسرے حصے میں آرام کرتا اور تیسرے حصے میں ماں کے پاس بیٹھا رہا تھا صبح تا ماں سوری اس کے پاس بیٹھا رہا تو اس حصے کو انشاءاللہ مکمل کرتے ہیں تو مختصصہ وقفہ لیتے ہیں تو وقفہ کے بعد انشاءاللہ یہ سلسلہ گفت بھی جاری رہے گا آپ ہمارے ساتھ رہیے گا جنگل میں جا کے لکڑیاں کاٹ کے لاتا ہے بازار میں بیشتا ہے تو جو اس کو آمدنی ہوتی اس کے تین حصے کرتا ہے ایک حصہ اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیتا ہے ایک حصہ ماں کو دے دیتا ہے اور ایک حصہ اپنے اوپر خرچ کرتا ہے اسی طریقے سے سالہ سال اس کے گزر گئے تو ماں کو اس پر بڑا ترس آئے کہ میرا کتنا خدم گزار بچہ ہے اور مفلس ہے غریب ہے پریشان حال ہے اتنی محرد کرتا ہے تو ادھر اس سے سوچا کہ وہ گائے جو بطور امانت کے جنگل کے اندر اس کے باپ نے چھوڑی تھی وہ بھی بڑی ہو گئی ہو گی جوان ہو گئی ہو گی تو بیٹے سے کہا کہ بیٹا تمہارے باپ نے ایک امانت اللہ کے سپرد کی تھی اور فلان جنگل کے اندر وہ ہے تو وہاں جا اور جا کر کہے اے ابراہیم اور اسمائل کے رب میرے باپ نے جو امانت تیرے پاس رکھی تھی وہ امانت سے مجھے واپس لوٹا دے یہ جا کے وہاں آواز لگا تو ایک گائے تیرے سامنے آئے گی اور وہ زرد رنگ کی گائے ہو گی اس کا ایسا گہرا زرد رنگ ہو گا اور اتنا چمکدار ہو گا ایسے لگے گا جیسے سورج کی شوائیں اس کے جلد میں سے نکل رہی ہیں کوئی کہ دیکھنے میں بھلی لگے گی اس کی وہ زردی فرمائے کوئی اس کو گردن سے پکڑ کے تو لیا وہ تیری امانت ہے اللہ تجھے دے دیں گے چنانچہ یہ نوجوان گیا اور جنگل میں اس نے آواز لگائی کہ ابراہیم اور اسمائل کے رب میرے ابا نے جو امانت تیرے پاس رکھی تھی وہ امانت مجھے واپس لوٹا دے میں اتنا کہنا تھا کہ جھاڑیوں میں سے وہ گائے نکلی آہ حسینوں چمیل گائے آہ گہرہ زرد رنگ اس کا اور اے ایسے شوائیں نکل رہی جیسے سورج پوٹ رہا ہے اور یہ گیا اور اس کے پاس آگئی اس نے اس کی گردن پکڑ لی اور پکڑ کے کہا چلو گھر کی در آنے لگا تو گائے بولی گائے بولی گائے کہنے لگی اے ماں کے خدمت گزار تو مجھے گردن سے پکڑ کے کیوں گھسیٹ رہا ہے تو میرے اوپر سوار ہو جا تجھے آرام ملے گا اور یہ سارے سفر میں تجھے سوار بنا کے لے چلوں گی تو بچے نے کہا کہ نہیں میری ماں نے کہا تھا گردن پکڑ کے لانا لہذا میں گردن ہی سے پکڑ کے تجھے لے کے جاؤں گا اور میں اپنے ماں کی حکم و دولی نہیں کروں گا یہ بات گئی اب گائے بولی گائے نے کہا کہ اے خدمت گزار بچے اگر تو واقعی میرے اوپر سوار ہونے کی کوشش کرتا تو مجھے کبھی نہ پا سکتا تو کبھی مجھ پہ سوار نہ ہو سکتا یہ تو تیری ماں کی بات اور خدمت کی وجہ سے اللہ کے ہاں تیرا یہ مقام ہے کہ اگر تو پہاڑ کو حکم دے کے تیرے ساتھ چلے تو پہاڑ تیرے ساتھ چل لے لگے دیکھو ماں کی اطاعت اور ماں کی خدمت اور محبت کا عالم ہے اور یہ ماں باپ کی دل کی گھرائیوں سے دعا خدمت سے نکلتی ہے ویسے تو ماں باپ ہرے کے لئے دعا کرتے سارے بچوں کے لئے کرتے لیکن جو بچہ یہ بچی ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں پیر دبا رہے ہیں امہ کی فکر کر رہے ہیں ہاتھ بٹا رہے ہیں خدمت تو خدمت ایک عجیب چیز ہے کہ ماں باپ کی دل کی گھرائیوں سے پھر دعا نکلتی بہت سے بچے کہتے ہیں اببہ دعا تو کرتا ہی ہے امہ دعا تو کرتی ہے کوئی بات نہیں ویسے جناب اپنی من مرضی کی زندگی گزارتے ہیں تو وہ تو کرتے ہیں وہ ہر مومن مومن کے دعا کرتا ہے لیکن خدمت سے جو اندر کی گھرائی سے جو آہ نکلتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے شرف قبول پاتی ہے تو بچہ جس انداز سے ماں کی خدمت کرتا ہے تو فرمایا کہ اللہ کیاں تیرا وہ مقام ہے کہ اگر تو پہاڑ کو حکم دے تو پہاڑ بھی تیرے ساتھ چلنے لگے اب یہ لے کے آگیا گھر ماں نے کہا بیٹھا اب یہ گائے آت ہو گئی ہے اب یہ اگر تو بزار بیچے گا تو کچھ رقم مل جائے گی تیرا قسم معاش میں سہولت ہو جائے گی اب تو اس کو منڈی لے جا جا کر بیج دے کہا کہ امہ قیمت کتنی رکھوں فرمایا ہے تین دینار میں بیج دینا تین دینار اچھا اس وقت گائے کی عام قیمت مارکیٹ میں تین دیناری تھی تو تین دینار میں بیج دینا لیکن جو تمہیں خریدار ملے اس سے سعودہ مکمل کرنے سے پہلے کہنا کہ میں اپنی ماں سے ذرا پوچھ رہوں تو اس کو ٹھرا دینا مجھ سے پوچھ کے پھر تین دینار لے کر دینا گائے کہ ٹھیک اب یہ چلا گیا منڈی میں گیا تو ایک شخص آیا اب ادھر اللہ تبارک و تعالی نے اس کی خدمہ گزاری اور اطاعت کا امتحان لینا تھا ایک فرشتہ انسانی شکل میں سامنے آ گیا خریدار بن کے کہا کہ میاں یہ گائے بیشنی ہیں ہاں جی بیشنی ہیں کتنے کی تین دینار کی تین دینار کی ٹھیک ہے چلو میرے سعودہ کرو کہا کہ ٹھہرو میری ماں نے مجھے کہا ہے کہ سعودہ مکمل کرنے سے پہلے میں اس سے اجازت لے آؤں پھر میں تمہیں یہ تھما دوں گا کہا کہ چھوڑو یار اممہ سے کیا پوچھتے ہو چھے دینار لے لو مجھ سے گائے میرے حوالے کرو فرمایا کہ تم چھے دینار کی بات کرتے ہو تم اگر یہ گائے کی کھال پوری سونے سے بھر کے دے دے پھر بھی میں تمہیں یہ نہ دوں میں اپنی ماں سے پہلے پوچھوں انہوں نے کہا ٹھیک چلو پوچھ لو اب یہ آ گیا کہا کہ اممہ اسی طرح ایک گاگ لگا ہے اور وہ اس نے یہ یہ بات ہوئی کہا ٹھیک ہے تم جینار اس کو بیش دو لیکن یہ کہ چھے دینار میں بیش دو لیکن اس کو کہنا کہ میں سودہ مکمل کرنے سے پہلے ماں کی اجازت لوں گا اب وہ گئے جی چھے دینار میں سودہ مکمل کرتے ہیں چھے دینار میں بیچوں گا چھے دینار میں بات ہو گئی کہا کہ لیکن اس کو تیرے کہہ تھمارے سے پہلے میں اممہ سے پوچھ رہوں کیونکہ اممہ نے مجھے یہ کہا تھا وہ نے کہا یار چھوڑو اممہ کو کیا پوچھے میں تجھے بارہ دینار دیتا ہوں تو یار مجھے ابھی کہہ تھمار پیسے لے کہا کہ نہیں تو اس کی کھال بھر کے بھی اگر جی چھے دینار مجھے سونے دے گا تو میں نہیں لوں گا پاپس آ گیا اور آ کے اممہ کو کہا کہ یہ یہ بات ہوئی تو ماں سمجھ گئی کہ یہ اللہ کا فرشتہ ہے کہا کہ بیٹا وہ کوئی عام کہا کہ نہیں وہ اللہ کا فرشتہ ہے تم اس سے یہ پوچھو کہ ہمیں یہ تو مشرع دے کہ ہم اس گائے کو بیچیں کہ نہ بیچیں یہ مشرع کیونکہ وہ عام کوئی خریدار نہیں وہ اللہ کا فرشتہ ہے ظاہر ہے کہ مومن کی بصیرت جو پہچان جاتی اتقو فراست المومن صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ مومن کی فراست سے ڈلو فَإِنَّوْ يَنْزُرُ بِنُورِ اللَّهِ اس لئے کہ وہ اللہ کی نور کی آنکھ سے دیکھتا ہے اب وہ گیا اور جا کے اس سے کہا کہ میری ماں نے یہ یہ کہا ہے کہ آپ تو اللہ کی فرشتے ہیں آپ ہمیں یہ ایڈوائز کریں کہ ہم اس کو بیچیں بھی کی نہ بیچیں اس نے کہا میرا مشہ ہے کہ نہ بیچیں ابھی اس کو رکھیں نہ بیچیں انشاءاللہ یہ تمہیں بڑا نفع دے گی کہ ٹھیک ہے یہ واپس آگئے اب ادھر یہ واقعہ عامیل والا ہوا وہا ہے ادھر وہ گائے کی تلاش ہو رہی ہے اور وہ سوالات کر رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس خدمت گزار بچے کی خدمت کی برکت سے وہی شرائط بیان کر رہے ہیں جو اس گائے کے اندر ہیں گائے زردرنگ کی ہونی چاہیے گہرہ زردرنگ ہونا چاہیے تو سر ناظرین آنکھوں کو بھلا لگے اور وہ جے اس نے کوئی حل نہ چلایا ہو پانی نہ نکالا ہو پوری زرد ہو تو اللہ اس گائے کو دیکھ دیکھ کے احساب بیان کر رہا ہے کیونکہ اللہ نے اس بچے کا بھلا کرنا تھا تو کوئی اللہ کے لطف و عنایت کیسے کام کرتی ہے اب جناب ادھر یہ گائے تلاش کرتے کرتے یہاں اس بچے تک پہنچیں کہا کہ بھی یہ گائے جو ہے اس میں دیکھ کر سارے احساب موجود ہیں کہا کہ یار یہ تو گائے ہمیں دو ہم تو مو مانگی قیمت تمہیں دیں گے وہ کہا جی کتنی دو گے کہا کہ اس گائے کی کھال پوری سونے سے بھر کے دیں گے تو ماں نے کہا بیٹا سودا کر لو یہی وہ راز تھا کہ فرشتے نے کہا تھا کہ نہ بیچنا کیونکہ یہ تو پوری گائے سونے کا بہت بکے گی لہذا وہ ہی ہوا کہ وہ گائے لے لی اور اس گائے کو زبا کیا گیا اور اس کی کھال بھر کے سونا جو ہے وہ بچے کے حوالے کیا گیا کہ جس نے ماں کی خدمت کی اس ماں کی خدمت کی برکت سے اللہ نے دنیا اس کی خوشحال کر دی اور آخرت کی نجات تو ہے یہ ہے کھال بھر کے سونا اس کو عطا کر دیا اور ادھر وہ گائے زبا ہو گئی اب موسیٰ علیہ السلام نے جیسے کہ مختلی اقوال ہیں کہ اس کی زبان کو اس مردے پر مارو اس کی زبان جب مرتبہ ماری گئی تو وہ کھڑا ہو گیا کھڑا ہو گیا زندہ کھڑا ہو گیا اور اس نے اس بھتیجے کا نام لیا کہ مجھے میرے بھتیجے نے قتل کیا یہ کہا اللہ کھڑا کے گر گئے اور بھتیجے کو پکڑ لیا اور ظاہرکہ اس نے اقرار کر لیا مان لیا کہ کیا حوال تھے کس ویسے قتل کیا اور قصاصا پھر اس کو قتل کیا گیا اس وقت نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس وقت یہ قانون اللہ تبارک و تعالی بنا دیا کہ قاتل اپنے مقتول کا وارث نہیں ہوگا قاتل مقتول کا وارث نہیں ہوگا اگر بیٹے نے اپنے باپ کو قتل کر دیا یعنی وارث نے اپنے مورس کو قتل کر دیا تو وہ مورس کی جداد کا وارث نہیں ہوگا کیونکہ اگر یہ قانون اس وقت نہ بنتا تو آج کیا ہوتا آج ہر وارث کوشی کرتا ہے کہ یا ربا کو قتل کر دو چاچے کو قدل کر دو اور ہوتا بھی ہے دنیا کے اندر وہ بھی رہا ہے لیکن یہ کہ وہ اس کے لئے اجیدہ حلال تو نہیں ہوئی حرام رہی دنیا میں اگر کسی نے اپنے مورس کو قدل کر کے ہتیاں بھی لی تو آخرت کے اندر تو پوچھ ہوگی دنیا کے اندر بھی اس کے حلال نہیں اور آخرت کے اندر بھی اس کی نجات نہیں اس وقت فرمائی یہ قانون بن گیا کہ قاتل جو ہے وہ اپنے مقتول کا وارث نہیں بن سکتا تو اس طریقے سے اس مردے نے بتایا اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ ساری کاروائی کرنے کی کیا ضرور تھی اللہ تبارک و تعالی وہی کے ذریعے سے موسیٰ علیہ السلام کو قاتل کا نام بتا دیتے کہ یہ فلاں قاتل ہے اور اس کو پکڑ لیتے یہ گائے زیبا کروا ہے یہ پورے ایک جائے پروسس کروا ہے آخر اس میں کیا راز ہے اس کا جواب یہ کہ اگر موسیٰ علیہ السلام وہ بذریعہ وہی بتا دیتے کہ فلاں قاتل ہے تو لوگوں کو یقین نہ آتا خاص وہ خود قاتل جو ہے سب سے پہلے اعتراض کرتا یہ کیا بات ہوئی آپ کی اس بیس پر یہ بات کر رہے ہیں آپ کی اس بیس پر یہ بات کر رہے ہیں کہ میں نے قتل کیا ہے وہ اللہ کی وہی کا بھی انکار کرتے اللہ کی وہی کا بھی انکار کرتے اس لئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسے شخص کے ذریعے سے کہ جو عالم برزخ میں چلا گیا عالم آخر میں چلا گیا عالم غیب دیکھ کر آیا ہے عالم غیب کو دیکھ کر اس سے جھوٹ کا امکان نہیں ہے اس سے جھوٹ کا جو ایک کی تعمت اس پر نہیں لگائی جا سکتی وہ تو عالم غیب سے آ کر اب آپ کو اطلاع دے رہا ہے لہذا اس کی بات کے اندر صداقت ہی صداقت ہے اور وہی کے ذریعے سے موسیٰ علیہ السلام کو بتا دیا گیا کہ یہاں یہ بالکل سچ بات کہہ رہا ہے لہذا اس وجہ سے اس قاتل کو اس کے لئے متعین کر کے اس کو قصہ سے قتل کی اب دوسرا شبہ یہ ہوتا ہے کہ وہ تو ایک آدمی تھا اس نے کہا جے میرے یہ قاتل ہے تو گواہی کے جب وہ نصاب تو پورا نہیں ہوا کمت کب دو گواہ ہوتے اس کے ساتھ اب اس نے کہا جے مجھے اس نے قتل کیا ہے اب یہ تو مدعی بن گیا دعویٰ اس نے کیا دعویٰ کو ثابت کرنے کے دو گواہ چاہیئے تو اس کے ساتھ دو گواہ ہونے چاہیئے تھے تو گواہ تو دو ہے نہیں تو یہاں پر اس عدالتی کاروائی کا جو اصول تھا وہ تو پورا نہیں ہوا پورا نہیں ہوا اسرارِ الہی کی بنیاد پر فیصلہ کر دیا گیا وہ ایک الگ بات ہے لیکن عدالتی کاروائی کے حساب تو پورا نہیں ہوا پھر کیسے قصہ سے بردیجوں کو قتل کر دیا گیا اس کا جواب یہ ہے کہ اصل میں بات یہ ہے کہ عدالتی کاروائی کی ضرورت اس وقت پیش آتی جب مدہ لے انکار کرتا کیونکہ مدہ جب دعویٰ کرتا ہے کہ اس نے مجھے قتل کیا ہے ٹھیک اب وہ مدہ لے انکار کیا نہیں جی نہیں میں نے نہیں قتل کیا تو اب عدالتی کاروائی شروع ہوتی ہے کہ مدہ سے کہا جاتا آپ گواہ پیش کریں اگر گواہ پیش نہیں کر سکتے تو مدہ لے سکتا آپ قسم کھائیں تو یہاں تو یہ ہوا کہ جیسے وہ زندہ ہوا اور اس نے کہا اس باتیجے نے مجھے قتل کیا تو باتیجے سے جب پوچھا تو باتیجے نے یہ سوچا کہ یہ تو عالم غیب سے واپس آیا ہے یہ تو عالم برزق سے زندہ ہو کر واپس آیا ہے تو باتیجے نے اقرار کر لیا کہ یہ صحیح کہتا ہے محض سے غلطی ہوئی تو اقرار پر فیصلہ ہوا شہادت کے حساب پر فیصلہ نہیں ہوا اگر وہ انکار کرتا اب بحث چلتی اُسے اقرار کر لیا اور ادھر موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے جو بتلا دیا گیا کہ یہی قاتل ہے اس وجہ سے فرمایا کہ یہاں پر جو ہے وہ اس کے قصاص کا فیصلہ کیا گیا لہذا قصاص سے انہوں اس کے باتیجوں کو قتل کیا اب دیکھئے اس کے ایک بٹھا ایسر موسیقی